خواہ السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ روزے رکھتے رکھتے اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جناب دبائی اور دبائی میں روزہ جو ہے وہ افتار کیا ہے یہاں پر تو ویسے آتے ہی جتنی تھکاور تھی رات کو نین نہیں تھی میں تو آتے ہی سو گیا تھا حالانکہ یہ تھے پیارے پیارے دوستوں نے دبائی میں مطلب کہ جب پتہ لگا کہ دبائی ہوں انہوں نے افتار کا کہا لیکن ہمت نہیں تھی دو گھینٹے سویاں تو ابھی بھی کھانا وانا کھا کے نماز پڑھ کے تو میرے خورت سو جائیں گے ساری رات سویں گے صبح تک کل جمعہ تک اٹھیں گے تو کچھ طبیعہ صاف ہوگی اور پھر اس کے بعد جو اگلی تیاریاں ہیں ورحال آپ لوگوں سے دوپہر کو ملاقات نہیں ہو سکی اس کی ریزن یہ ٹریول تھا لیکن اب انشاءاللہ ریگلر لی آپ سے ملاقات ہوگی عمرے کے دوران کچھ اپنی چی ہو سکتا ہے اوہ در وائز آپ سے ملاقات ریگلر لی ہوگی دو تین موٹی موٹی چیزیں ہیں ایک تو جو گنڈاپور صاحب کی ایک طرف دھمکیاں دوسرا طرف پیاؤں میں پڑھنا دوسرا آرمی چیف کی واپسی یہ اقتصادی آہ معاملات چلانے والی قویٹی ہے اجلاس اور اس کے بعد امریکہ میں کون سے ایسے سینٹر ہیں جو لوبنگ کر رہے ہیں فاکستان تحریک انصاف کے لیے تین چار ٹوپی کے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے گنڈاپور صاحب کی بات کریں گے پھر گنڈاپور صاحب کا پرابلم اب یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے موٹا موٹا اپنی وزارتیں آلا بھی چلانی ہے اس کے لیے اس کو اگر شباز شریف کے پیر پکڑنے پڑے پیروں میں بیٹھنا پڑے تو وہ کرے گا دوسری طرف اس کو اپنی پارٹی کے اندر حیثیت بھی رکھنی ہے تو اس کے لیے امران خان کا پیر پکڑنے پڑے تو وہ پڑے گا گنڈاپور بچارے گا اب قصور کوئی نہیں ہے گنڈاپور اب کرے گا کیا گنڈاپور اب جائے گا کہا گنڈاپور ایک طرف آپ کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب گنڈاپور جس دن دھمکی لگا رہا تھا کہ مرکز والے انسان بن جائیں اور پنجاب والے انسان بن جائیں ورنہ جو ڈی آئی خان میں ان کے خلاف مقدمہ ہے شباہ شریف کے خلاف آصف علی زرداری کے خلاف اور سب سے بڑے صوبے آبادی کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو بڑا بھائی بھی کہا جاتا ہے پنجاب اس کی جو وزیراحل ہے اس کو پکڑیں گے گرفتار کریں گے اور شباہ شریف صاحب کو گرفتار کریں گے اور ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہے ایسا کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے میں ان کو جس بھی محفل میں وہ بیٹھے تھے اور جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ صبح وہ شباہ شریف صاحب جو کس ملک کے وزیراعظم ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں اور اگر ان کو یہ اس بات کا پتا تھا کہ صبح وہ ملنے جا رہے ہیں اور شام کو ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی زینت بنے گا جو خبروں میں چلے گا اور یوتھیوں کی نظر میں گنڈاپور کی بلے بلے اور واوا ہوگ تو اس کے بعد پھر سوائے اس کے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یوتھیوں کو تھوڑا سا ہلکا سا آسرہ دینے کے لیے یہ بیان دے رہا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ گڑاپور ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے یہی ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب ان کو ملنے جائے تو وہ کہیں جی خان صاحب میرا وہ جو بیان تھا نا جس میں میں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو اور شباہ شریف کو اور آصف علی زداری کو گرفتار کر لیں گے وہ بہت ہی پاپلر ہوا ہے لوگوں نے اس جناب چھا گئے ہو جناب باکستان تحریک انصاف عمران خان کا اصل ببر شیر شیر افضل مروت یا کوئی اسد یا کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں بلکہ گنڈاپور صاحب ہیں تو گنڈاپور صاحب دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں چاہے بھو کوئی بھی ہو اگر خدا کی ذات نے آپ کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بھی موقع دے دیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ جو اس وقت تک کی سیاست تھی جب الیکشن نہیں ہوئے اور وہ آپ کو عہدہ نہیں مل گیا وہ اس کو آپ چھوڑ دیں پیچھے والوں کو اور آپ عوامی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ یہ جو مقام ہے جس طرح ملا جو بھی ملا چھین کے ملا دھاندلی کر کے ملا آر ٹی ایس بٹھا کے ملا جیسے بھی چلا ہے تو اب آپ ثابت کر دیں کہ جی آپ کو مل گیا ہے اور آپ اس پر پورا اترتے ہیں لیکن گنڈاپور صاحب آپ کو دیکھ لیے یہ بس ایسے ہی چلائیں گے اچھا دوسری خبر آرمی چی کی جو ملاقات ہے واپسی ہوئی ہے سعودیرب سے سعودیرب میں ان کی جو ملاقاتیں ہیں شہزادہ سلمان سے ہوئی ہیں اور شہزادہ سلمان سے ملاقات کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو اقتصادی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوگا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سارا ملک وہی کمیٹی چلائے گی اور اسی کے انڈر اس سارا کو چلے گا تو وہاں پر شباز شریف صاحب کو بقیدہ طور پر بریفنگ دی گئی ہے کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں شباز صاحب کو بتایا گیا کہ سعودیرب وہ گئے ہیں تو سعودیرب میں کیا معاملات ہوئے ہیں اور اس کے دعویٰ جو سعودیرب کے بادشاہ ہیں وہ بھی اگلے مہینے جو ہیں رمضان کے بعد اگر پاکستان واپس پاکستان آ رہے ہیں دورے پر تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں بڑا اہم اجلاس ہے اس لئے حاصل کر دیکھا جائے کہ جو اقتصاد دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے بھی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہی اور اگر اقتصادی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اس وقت جو مشکل ہے وہ ایک یہی ہے مہنگائی ہے اس وقت جو مشکل ہے وہ نوکریوں کا نہ ہونے ہے اس وقت جو مشکلات ہیں وہ آپ کے ملک میں ایکانومی جو ہے اس کو لے کر مسائل ہیں تو اگر اس سے ہم نکل جاتے ہیں دوست ممالک کی مدد سے جب اس ملک میں انویسمنٹ آتی ہے جیسے آرمی چیف نے دورہ کیا ہے سعودی ربکار اس کے بعد ظاہر ہے شواشریف صاحب اور آرمی چیف اور یہ سب مل کر ظاہر ہے ڈبویا بھی اس سے پہلے کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیراعظم تھا عمران خان اور باجوا صاحب نے اور آپ اگر نکالنے کے لیے بھی شواشریف صاحب اور حافظ منیر صاحب آسم منیر صاحب نے اگر یہ تحیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے جیسے سعادی ص اس کے سلسلے میں آرمی چیف نے اب بریفنگ دی ہے شواشریف صاحب کو اور شواشریف صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کرنے کا تحیہ کر رہے ہیں اور دوست ممالک کی مدد سے جس میں تمام ممالک کے شامل ہیں دوست ممالک کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے نکلیں گے اور یہ بڑی تکلیف ہوگی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو تکلیف اس لیے ہوگی کہ اگر یہ کمبینیشن بن گیا تو پھر پاکستان تو مشکلات سے نکل جائے اور اگر پاکستان سے مشکلات سے نکل گیا تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں اور ان کے پاس جب بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ ان کی سیاسی موت ہوگی اس سیاسی موت سے پاکستان تحریک انصاف ڈرتی ہے یہی شروع دن سے ان کو لگتا ہے کہ اگر اگلے کچھ سات آٹھ مہینے ہمیں ایسا کچھ امتکار ہو جائے ایسی کوئی ہیپن ہو جائے بجٹ آ جائے اور بڑی مہنگائی ہو جائے مہنگائی جو ہے وہ اگلے کچھ عرصہ تک آپ کو نظر آئے گی کیونکہ ظاہر ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو چار چھے مہینے سال کا ٹائم دینا پڑے گا دوزار سولہ سترہ والی موجیں لاتے لاتے شاید ہمیں پانچ سال لگ جائیں لیکن حالات بہتری کی طرف جائیں گے یہ تو بڑی ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں تو اس کے لیے یہ جو کمبینیشن ہے انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کامیہ بہت جا اچھا جی امریکہ میں جو ہو رہا ہے یہ یار ایک بڑی ہی تکل ایفوے والی بات ہے جو فورن یوتھیے ہیں نا اب عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے تو وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں فورن میں بیٹھ کر کسی بھی لیول پر چاہے وہ چندہ دے رہے ہیں چاہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں چاہے وہ آئی ایم اف کے باہر بیٹھ کے مفت کی افتاریاں کرنے کے چکر میں پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں چاہے وہ ڈونلڈو جو ایک داہر جو اس کا بیان تھا سینٹر میں سینٹر کے ساتھ تھی اس کی جو کمیٹی تھی اجلاس تھی سینٹر سے اس میں آ کر کوئی ہاتھوں پہ گورے نشائی اب ان اوروں کی نشائی شکلیں دیکھی ہیں آپ نے جو آتف خان صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں جو لابنگ ہائر کرتے ہیں وہ وہاں پر لے کے آئے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں وہ شکل سے گورے لگتے ہیں ان کو آٹھ سو قیدی فری چاہیے بھئی آٹھ سو قیدی سے تمہارا کیا تعلق ہے آٹھ سو قیدی کا تمہارا کیا ریلیشن ہے جو تمہیں فری چاہیے آپ دو سو ڈالر دیں آپ ان کو اپنے حق میں کھڑا کر لیں ا ایک جو جو وہاں پر ایک جو سینٹر ہے جی وہ جو ہندواتا جو کہ ہندووں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا تشدد والا ایک ان کا ہندووں کا ایک حصہ ہے لیجری سور پہ اس کو ایک ماننے والا سینٹر اور اس کی بیوی جو ہندو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لابنگ کر رہے تھے ان کو ہائر کیا گیا تھا اب ایک دوسر دیکھے کہ وہ جو ہندو مارنے مارنے اور کاٹنے والے وہ جو مودی والا سٹیل ہے جو اس نے گجرات کیا تھا اس کو سپورٹ کرنے والا اس جیسی کاربائی پر جو ہے جو جس کا نظریہ قائم ہو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اس لابنگ کے لیے ہائر کیا تھا اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کب تک کہاں تک جا سکتی ہے لوبنگ کے جو انچارد ہیں آتف خان صاحب وہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے نہیں دے رہے وہ ایسے سینیٹر سے مل رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف جن کا زہر صرف اور صرف پاکستان کے خلاف نکلتا ہے اور وہ اگلتے ہیں زہر پاکستان کے خلاف چاہے وہ پاکستان کو جو ایٹامک پاور ہے وہ اس سے لے لی جائے پاکستان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے پاکستان کے ایٹامک پاور جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں وہ لے لی جائے اس قسم کے لوگ جو ہیں اور جو پاکستان کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو چائنا کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت اس کنٹری میں جو بہتری آئے گی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے وہ ہیں لوگ جن کے باریں گاستے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات خیر کرے گی آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے اجازت دینی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے گی آپ لوگ خوش رہے عباد رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میں آپ سے رابطے میں رہوں گا بہت شکریہ دی